موزی سر جی یہ نہ آنے والا سابون بھی ایکسپائر ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ نکل چکی ہے لالو جی اب سابون کو پکڑے مت کھلے رہو اور سامان دیکھو اس کرانہ دکھان میں کے کون کون سی چیز ایکسپائر ہے اگلے زمیں پکی جانگاری ملی ہے کہ تم اپنی کرانہ دکھان میں ایکسپائری مال بیزتی ہو یہ دیکھو ہمارے پاس پوری لسٹ ہے لیکن موزی سر جی آپ کو کوئی غلط پہنی ہوئی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے چلو لالو جی کے ہاتھ میں جو سابون ہیں انہیں رکے رکے بہت بگ دو گیا وہ ایکسپائر ہو سکتی ہے کیونکہ انہیں کوئی خریدنے والا آیا ہی نہیں لیکن اور سارا کا سارا سامان دیکھ لو کوئی بھی سامان ایکسپائر نہیں ہے سب کی سماپتی تاریخ دیکھ لو آپ لیکن موزی سر جی ایک چیز بتا دو یہ غلط جانگاری آپ کو دی کس نے جو آپ میری دکان کو چیک کرنے کے لیے چلے آئے دیکھو بات یہ نہیں ہے کہ کس نے جانگاری تھی اگلیس اب بات یہاں پر رکتی ہے کہ تم اپنی دکان میں ایکسپائری سامان بیچتی ہو میرا مطلب جس کی ڈیٹ نکلی ہوئی ہوتی ہے وہ سامان بیچتی ہو جو کی غلط ہے آمان نے جب اگلیس تم اپنی دکان میں ایکسپائری چیز بیچو گے تو پولیس تو آئے گی گاہ والوں نے تم سے کتنی بار سکایت کی کہ دیکھو غلط مال مت بیچو غلط مال مت بیچو لیکن تم نہیں مانے آگر کار کسی نے پولیس بلائی لی ارے یوکی جی آپ کی طرف میرا دھیانی نہیں گیا کہ پولیس اور کسی نے تھوڑی بلائی ہوگی آپ ہی نے بلائی ہوگی آپ کہہ رہے ہو کہ کسی نے پولیس بلالی کسی نے نہیں بلائی پولیس آپ ہی نے بلائی موزی سرجس سامان کے علاوہ باقی سب سامان تو ٹھیک ہے اگلیس کی دکان میں اس سائیڈ میں میں نے سب کچھ دیکھ لیا رہن تم کیسے گھنے بڑے ہو تم اس سائیڈ میں دیکھو سامان کو ادھر کوئی سامان ایکسپائر تو نہیں ہے ویسے اگلیس ابھی تک تو صرف سامان ہی ایکسپائر نگلی ہیں تمہاری دکان میں باقی سب تو ٹھیک ہے موزی جی میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کسی نے کلے جانگاری دیئے ہاں سامان پر میری دیان نہیں گئی سامان ایکسپائر ہو گئے باقی میری دکان میں سب کچھ ٹھیک ہے رہن ادھر کا سامان تم نے دیکھ لیا ہاں موزی جی ادھر بھی سارا کا سامان ٹھیک ہے پوری کی پوری دکان ٹھیک ہے صرف لالو جی کے ہاتھ میں جو سابون ایکسپائر ہے وہ ہی ہیں بس چلو اگلیس اس بار تو تمہاری دکان ٹھیک نگلی صرف سابون ایکسپائر نگلے کوئی بات نہیں ہے اتنی بڑی دکان میں ایک آج چیت تو ایکسپائر ہوئی جاتی ہے لیکن اگر تمہاری دکان میں جادہ سامان ایکسپائر نکلتا تو دکت ہو جاتی تمہیں لگتا ہے لالو جی کسی نے ہمیں غلط جانکاری دے دی تھی اور بھائی لوگوں کو ویڈیو کو لیک کرو چینل کو سبسکرائب کرو راہول اتنی بارز تو کبھی نہیں دے گی بے احساب بارز ہوئی ہے اس بار اب دیکھو کھیتوں میں اتنا پانی بھر گیا ہے کہ اپنا لوگوں کو بالٹی سے پانی نکالنا پڑنا ہے کیونکہ بیسے کھیت سے پانی نکلی نہیں پا رہا ہے چاروں طرف پانی پانی ہے راہول تیجی سے بالٹی کو چلا ہو دو بھیگا کھیت کا پانی نکالنا ہے اپنوں کو نہیں تو اگر یہ کھیت میں پانی بھڑا رہا ساری کی ساری فصل بے کار ہو جائے گی ارے موڈی جی ایسے کیسے فصل بے کار ہو جائے گی جب اپنا لوگ سارا کا سارا پانی کھیت سے نکال دیں گے تو ایسے کیسے فصل بے کار ہو جائے گی چلو میناس سے جلدی جلدی سے پانی نکالو ارے لالو جی آگئے ارے لالو جی بچ کے جرا ابھی آپ پانی میں بھیگ جاتے دیکھ کر نہیں چل رہے ہو سامنے راہل میں دیکھ کر نہیں چلنا ہوں یا تم صحیح طریقے سے پانی اپنے کھیت سے باہر نہیں بھیگ رہے ہو اور وہ دے جی کیا آل ہے کھیت کا کافی پانی کم کر دیا تم نے بالٹی سے پانی نکال نکال کر لانو جی پانی کم ہوگا نہیں سورج نکلنے سے پہلے سے ہم کھیت پر آئے ہوئی ہیں میں اور راہل اور صبح صحیح کھیت سے پانی نکال رہے ہیں اب جا کر کھیت میں تھوڑا پانی کم ہو آئے لانو جی گھر سے آتے پکت میں نے دیکھا تھا آپ کے کھیت میں بھی کافی پانی ہے آپ نے کھیت سے پانی نہیں نکالا نہیں تو فصل بیکار ہو جائے گی اب مہدے جی میں اکیلا کہاں تک کھیت سے پانی نکالوں اب تم نے اور راہل نے تو مل کے پارٹنر سم میں کھیت خرید لیا ہے اور پارٹنر سم میں ہی کھیتی کرتے ہو تم دونوں لوگ مل کے تو کھیت سے پانی نکال دو گے لیکن اتنا زیادہ کھیت سے پانی میں اکیلے کہاں نکال پاؤں گا اور جرا ایک موٹی بات سوچ کر دیکھو آج کھیت سے پانی آپ نکال دو گے اور رات میں اگر موسلہ تار پارس ہو گئی تو پھر سے اتنا ہی پانی ہو جائے گا پھر کیا فائدہ اتنی محنت کرنے کا لیکن لالو جی اپنی طرف سے جتنی محنت کرنے کی یہ اتنی تو کریں گے کیا پتہ پارس نہیں ہوئی تو کھیت کا پانی سوک جائے گا اگر نہیں سوک جائے گا آپ ہی بتاؤ ہم آپ کی طرح تو ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹے نہیں رہیں گے ہم تو اس کھیت سے ایک ایک بوند پانی نکال دیں گے راہول جاندہ باتیں مت کرو کام پر دیان دو تیجی سے بالٹی چلاو سنجا ہونے سے پہلے پہلے اس کھیت کو بلکل خوزک کرنا ہے ایک ایک بوند اس پانی کی نکال دینا ہے کھیت سے تم تو لالو جی سے بات کیے جا رہے ہو اور جب ہوتی جی اتنی دیر سے آپ لالو چیزیں بات کر رہے تھے تو میں نے تو آپ سے کچھ نہیں کہا لیکن میں تھوڑی دیر بات کرنے لگا آپ کو دکت ہو گئی اسی لیے میں آپ کے ساتھ پارٹنرزم میں کھیتی نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور بھائے لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو